السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج سیریز سے متعلق ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ حجرِ اسفت کو بوسا دینا یا ہاتھ سے لمس کرنا ٹچ کرنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا اس کی حکمت کیا ہے کیا اس کا مقصد تبرک حاصل کرنا ہے یا عبادت الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ حجرِ اسفت کو بوسا دینا یا اس کو ہاتھ لگانا یا اس کی طرف اشارہ کرنا اس عمل سے تبرک کا حصول مقصود نہیں ہے تبرک حاصل کرنا نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انما جعل التواف بالبیتی و بین الصفہ والمروہ و رمی الجماری لے اقامت ذکر اللہ انما جعل التواف بالبیتی و بین الصفہ والمروہ و رمی الجماری لے اقامت ذکر اللہ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں ابو دعود ترمزی اور دارمی نے اپنی سنن کے اندر یہ بیان فرمایا اس روایت کا ذکر کیا ہے کہ بیت اللہ کا تواف صفحہ مروعہ کے درمیان چلنا اور جمعات کو کنکریاں مارنا یہ تینوں عامال ایسے ہیں جس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کا ذکر قائم ہو اللہ کا ذکر کیا جائے چونکہ بیت اللہ کے تواف سے اس کا تعلق ہے بیت اللہ کا تواف بیت اللہ کو بائیں طرف کر کے اس کے ساتھ چکر لگانا یہ عبادت ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے حجر ویاسد کو سامنے کرتے ہوئے ممکن ہو تو بوسا دینا یا اس کو لگا کر ہاتھ کو بوسا دے دینا یا اس کی طرف اشارہ کرنا تواف کرنے والا دوران تواف جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے وہ اللہ کی یاد ہے اس کی تمام حرکات و سکنات اذکار و اورات اور اسی سلسلے میں حجر ویاسد کو بوسا دینا یہ عبادت ہے اور ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے اور دوسری بات اس کی یہ ہے حجر ویاسد کو بوسا دینے میں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تبرک کا حصول نہیں ہے یہ عبادت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل التواف بالبیت یہ آپ نے سماعت فرما لیا اور فاروق عظم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت اس طرح دیا حجر ویاسد کو بوسا دینے کے وقت جب آیا تو تھوڑا پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے انی اعلم انکا حجر لا تدر ولا تنفع میں جانتا ہوں اے حجر ویاسد حجر ویاسد کو مخاطب کر کے فرمایا اے حجر ویاسد میں جانتا ہوں تو ایک حجر ہے تو ایک پتھر ہے لا تدر ولا تنفع نہ تو آپ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع اور یاد رکھ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بوسا دیتے ہوئے نہ سنا ہوتا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی آپ کو بوسا نہ دیتا جہاں تک جاہل لوگوں کا یہ تعلق ہے کہ یہ وہ بات اس بات کے قائل ہیں اور اس سے دلیل لیتے ہیں کہ حجرِ اسود کو بوسا دینا تبرک کا حصول ہے لہٰذا ہم اسی طرح مزارات پر جاتے ہیں اور ان کی قبروں کا تواف کرنا بیت اللہ کے تواف کی طرح ہے اور ان کو بوسا دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ حجرِ اسود کو چومنا ہے اور اس کو بوسا دینا ہے یہ تو سریحاً بتپرستی ہے مومن صرف اللہ کے گھر کا تواف کرتا ہے اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ کا حکم ہے اس کا بجالانہ عبادت ہے اللہ رب العالمین کی لہٰذا یہ ذکر ہے دیکھئے حکمِ الٰہی پہ عمل کرنا ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کریں آدم تو غیر اللہ ہے مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا چونکہ حکم تھا اس حکم کو بجالانہ ہی عبادت اور بندگی ہے لہذا وہاں سجدہ نہ کرنا کفر ٹھیرا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا عبادت ٹھیرا اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے تواف رکن حج ہے اور حج رکن اسلام ہے لہذا اس رکن کا بجالانہ اللہ کے حکم سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آئین مطابق ہے لہذا تبرک کا حصول نہیں بلکہ عبادت مقصود ہے اور وہ بندگی ہے اللہ رب العالمین کی حاضر واللہ اعلا وعلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ